ان کے لب رنگی کی نتابلیں تھی کے جس نے آپ پوچھتے ہیں کیا تعویز پہننا جائز ہے یا شرک ہے اور بعض لوگ اس کو شرک بتاتے ہیں اور ساتھ میں ایک حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے سے سختی سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ تعویز شرک ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اس میں ہر قسم کا تعویز موجود ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویز پہننا شرک ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ وہ کہتے ہیں در حقیقت تو وہ انسان کی خال کے اندر ہیں تو کچھ اور ہی اور جو وہ لوگ کہتے ہیں یعنی آپ صاف الفاظ سے کہیں تو وہاں بھی وغیرہ کہ تعویز پہننا شرک ہے تو اس زمین پہ اگر کوئی سب سے بڑی بے وقوف ہوگی جماعت ہے تو وہ واقعی میں اہل حدیث اور وہابی ہو کی ہے جو واقعی نام کے صرف اہل حدیث ہیں اصل یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو نام کے ساتھ تلاش کرتے ہیں قرآن حدیث میں یہ ان کی سب سے پہلی بے وقوفانہ حرکت ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر حدیث پاک کے اندر یا قرآن میں جس چیز کی اجازت موجود ہوتی ہے اگر وہ قائدے کے طور پر موجود ہے یعنی وہ ایک اصل کے طور پر موجود ہے تو وہ صرف اس کو اتنا ہی سمجھتے ہیں اس کے آگے کا اس کو نہیں سمجھتے مثال کے طور پر ابھی کیا ہے کہ ایک بے وقوفوں کا ایڈوکیٹ ہے تو وہ ایک چینل کے اوپر عیسال سواب کے بارے میں کسی نے سوال کیا تاکہ جیسے ہم لوگ یہ قرآن خانی وغیرہ کرتے ہیں مسجد سے بچوں کو بلا کر ایک جگہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر اس کا عیسال سواب مردوں کو پہنچاتے ہیں تو کیا اس کی اصل ہے یا نہیں تو اس نے اس بات کو تو قبول ہے کہ ہاں عیسال سواب کر سکتے ہیں لیکن صرف اتنا جتنا حدیث پاک میں ہے یعنی جن آیتوں کا جن صورتوں کا یا جن طریقوں کا حدیث پاک میں عیسال سواب کہا گیا صرف وہ کر سکتے ہیں لہٰذا ایسا کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی بخاری کے اندر یا صحیح حدیث کے اندر کہ جس کے اندر قرآن پاک اس طرح مجمع کے اندر بیٹھ کے پڑھا گیا عیسال سواب کیا ہو سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کیا اس دور کے اندر قرآن پاک ہارڈ کوپے میں پرنٹڈ ہو چکے تھے یعنی یہ جو دستی کوپی آج موجود ہے تو ایسے قرآن پاک تھے جو اس ٹائم پر اس طریقے کی قرآن خانی ہوتی یہ نہیں ہوتی تو یہ تو کم سے کم اکل کا اندازہ لگانا چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی مثال کے طور پر اجازت دی مثلا یہ کہ اگر حضور اکرم نے کوئی ایک آیت پڑھ گئے عیسال سواب کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیت ہی عیسال سواب کی جائے اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جائز ہونے کی دلیل دے دی کہ اب آپ قرآن پاک سے جو آیت کو پڑھیں اس طرح عیسال سواب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ جو کوئے والی مثال ہے حدیث میں تو وہ صرف ایک مثال ہی کے طور پر ہے یہاں ایک سب سے بڑا اعتراض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کوئی بھی وہابی کہ جتنا قرآن کے اندر اس طرف انہی چیز ہوگا عیسال سواب کیا جائے گا تو قرآن میں عیسال سواب کی ایک قسم کونہ خودواہنا بھی ہے تو کیا اس دور کے اندر عیسال سواب کے لئے کوئی وہابی کونہ خودواہے گا یا کونہ خودواہ سکتے ہیں اس ٹائم میں یا نہیں خودواہ سکتے اگر نہیں خدوا سکتے تو اس حال سواب کی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے یہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے ٹھیک اسی طرح بہت سی آیتوں کا اور حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفار عرب کی طرف یعنی وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کافروں کے اوپر لیکن اس کے احکام کو یہ وہاں بھی جو لاد دیتے ہیں وہ لاد دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اب جیسے یہی حدیث پاک لیں آپ تعویز کے بارے میں کہ جو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز کو شرک تو اس حدیث پاک کو یہ مسلمانوں کے جائز تعویز کے اوپر لاکر جو ہے وہ لاد دیتے ہیں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر بد سے پھوڑے پھنسی سے اور زہریل جانور اگر ڈنک مار دے ان سب صورتوں میں ہمیں دم کرنے کی اجازت دی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اب صرف فوڑے پھنسی اور نظر بد اور اگر کوئی ڈنک مار دے اسی پر پڑھ کر کوئی چیز دم کرے جائے گی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معاملے پیش آئے تو حضور اکرم نے ان پر دم کرنے کی اجازت دی تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوے بھی اگر کوئی معاملے پیش آئیں گے تو دم کرنے کی اس میں بھی اجازت ہوتی ہے لہٰذا یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے حضرت انس سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دلیل ہے کہ دم وغیرہ تعویز وغیرہ یہ سب چیزیں جائز ہیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری دعاوں کو پڑھتے تھے یعنی سورہ ناس کے سورہ فلق اور ناس کے نازل ہونے سے پہلے پھر ان دونوں کو پڑھنے لگے اور یہ جو حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے اس کے اندر شیخ عبدالق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلے میں یہ بتا دوں شیخ عبدالق محدث دہلوی ہیں کون یہ ہندوستان کے اندر وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے علم حدیث کو لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد پر یہ ہندوستان آئے اور انہوں نے علم حدیث کو یہاں پر آم گیا ان سے پہلے علم حدیث کو جاننے والا کوئی نہیں تھا ہر کسی کے استاد کی سند علم حدیث میں ان تک ضرور پہنچتی ہے اور یہ ایسی شخصیت ہیں یعنی ایسی موتبر شخصیت ہیں کہ جن کو دیوبند والے ہوں یا پھر اہل سنت کی جماعت ہو ان کا اپنا بزرگ ہونے سے کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے عید الملاد النبی کے اوپر بھی کتاب لکھی اور یہ خود بھی فرمایا کہ عید ملاد النبی ان کے گھر کا خود کا معمول تھا یہ کیا کرتے تھے نیاز واتحہ کرنے والے تھے یہ وہ بزرگ ہیں جن کو بڑے یعنی دیوبندی بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں فرق اتنا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے بزرگوں کی سیرت کو چھوڑ دی اور دیو کا راستہ اختیار کر لیا تو یہ فرماتے ہیں اشیاط اللمعات شرعہ مشکات ان کے کتاب فارسی کی شرعہ لکھی ہوئی ہے مشکات شریف کی اس حدیث پاک کے تحت کہ حضور اکرم نے دم کرنے کی جو عزازت دی وہ پھوڑے پھونسی پر دی اور دم کرنے کی جو عزازت دی نظر بد کے لیے دی اور زہریل ڈنگ کے لیے تو فرماتے ہیں ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اسی چیز کے لیے دم کیا جا سکتا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کر کر یہ اجازت دی کے باقی دیگر بیماریوں میں بھی دم کیا جا سکتا ہے اسی طرح فتاور عزیز شریف میں فرماتے ہیں جو تعویز ہوتے ہیں یا دم تعویز اس کی اصل تو یہ ہے کہ یہ جائز ہیں مگر صرف وہ کہ جن کے اندر کوئی الفاظ ایسے خلاف شرع ہیں یعنی شرکی الفاظ ہیں یا کفری الفاظ ہیں تو ان کی ممانعت موجود ہیں ورنہ یہ ہے کہ تعویز جو قرآنی آیتوں کے ہوں یا اسما الہی کے ہوں یا دیگر اذکار یا دعاوں کے ہوں تو ان کا پہننا جائز بلکہ مستحب ہے اور جو تعویز منع ہے وہ شرکی الفاظ پر اگر مشتمل ہو شرکی کفری الفاظ پر اگر بیزد ہو تو ایسے تعویز پہننا منع ہے جن کو حدیث پاک کے اندر بتایا کہ یہ شرک ہے اور اس کے علاوہ شرک عام تعویز نہیں ہے اب سوچنا علی بات یہ ہے کہ شرک اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں بظاہر بھی آدمی بول دے گا کہ میں کسی کو خدا کی برابر سمجھتا ہوں یا پھر خدا کے مثل طاقت والا سمجھتا ہوں یا خدا کے مثل قوت والا یا شفا دینے والا سمجھتا ہوں یہ سب صورت شرکی ہیں تو پہلے کے لوگ جیسے کفار میں نے بھی بتایا کہ کفار کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآنی آیتیں نازل ہوئی ہیں جیسے یہ کہ نیاز فاتحہ کے کھانے کو پر جو آیت لائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کا کھانا منائے تو اسی طریقے سے پہلے کہ جیسے جو کافر ہوتے تھے اسلام لانے سے پہلے تو ایسے کہ دور میں ان کے ہر چیز کے لئے ایک الگ الگ بت ہوا کرتے تھے شفا دینے والا ان کا بت الگ ہوا کرتا تھا اناج میں برکت دینے والا ان کا بت یہ ان کے تصور وقول ان کے الگ ہوا کرتا تھا اور اولاد دینے والا بت الگ ہوا کرتا تھا بارش برچانے والا تو اسی چیز کے لئے اگر وہ کافر لوگ اپنے اس طریقے کے تعویز پہنتے تھے تو وہ دور جہالت چلتا چلا آتا تھا اسلام لانے کے بعد بعض صحابہوں کے بہت سارے عمل ایسے تھے یعنی اس دور کے عمل اس ٹائم کے جو عمل تھے وہ آگے تک چلتے چلائے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دے لیا تو وہاں جو تعویز سے منع فرمایا وہ اسی قسم کے تعویز تھے جو کفریہ اور شرکیہ تھے نہ کہ یہ کہ قرآن پاک کے تعویز ہوں یا قرآنی آیتوں کے تعویز ہوگی جن سے دم کرنا یا پھر کسی بیماری میں دم کرنا یہ منع ہو اور یہ کہنا کہ صرف جو حدیث کے اندر اجازتیں اتنا ہی کر سکتے ہیں یہ تو سب سے بڑی جاہلانہ بات ہے کیونکہ دین تو قیامت تک کے لیے ہے اور ایسے بہت سارے معاملات آئیں گے دنیا جب جب تبدیل ہوگی ایسی ٹیکنولوجی ہو یا پھر دور کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے احکام سراحت کے ساتھ بلکل قرآن حدیث میں نہیں ملیں گے مگر یہ کہ علماء کے قیاس سے یا پھر قرآن حدیث کی روشنی میں ہی ان کو نکالا جائے گا اب ایک سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ اہل حدیث طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں صحیح حدیث صحیح حدیث تلاشتے ہیں تو یہاں سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کونسی ایک حدیث ہے بخاری کی یا ضعیف سے ضعیف بھی کہ جس کے اندر کسی صحابہ نے صحیح حدیث کا یعنی صحیح حدیث طلب کی ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات صحابہ کے سامنے عرض گی اور صحابہ نے بدلے میں اس کو ویریفائیڈ کراؤں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ قسمیں تو حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہیں کہ صحیح کونسی اور ضعیف کونسی ہے اگر انہوں نے یہ قسمیں محدثین سے لی ہیں یعنی یہ کہنا جو یہ چوزے سیکھے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے یہ سیکھے ہیں محدثین کی اسطلاح سے تو اگر یہ محدثین سے سیکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کی تقلید کی ہے تو تقلید کو شرک بتانے والے خود بھی شرک میں مبدلہ ہیں کہ بغیر تقلید کے یہ اس چیز کو نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کام کیا صرف اتنا ہی کام ہوگا تو یہاں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آپ تک پہنچا کیسے وہ ظاہر ہے کہ صحابہ اسے پھر تابعین سے پہنچا ہے بزرگان دین سے پہنچا ہے اب انہوں نے جس امام بخاری کے حدیث کو پکڑ رکھا ہے کہ ہر چیز کو صحیح بخاری کے اندر لاتے ہیں تو یہاں پہ یہ کس طرح یہ دلیل ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے یہ وہی ہے کہ جو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اس چیز کے ان کے پاس کوئی اصل دلیل اپنی اکل سے بلکل موجود نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اس کو مان لیا تو امام بخاری کے حدیث میں لکھی ہوئے حدیث کو یہ مان لینا کہ نبی نے یہ کام کیا ہی ہے یہ اصل میں تقلید ہے یہ بھی ایک تقلید ہی کی صورت ہے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اگر یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں تو ان کے سارے کام تقلید ہی سے ہوتے ہیں بخاری کو ماننا بھی ایک تقلید ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ حضور نے ایسا کہا تو انہوں نے مان لیا حضور نے ایسا کہا ان کی خود کی تحقیق تو ہوئی نہیں سکتی کیونکہ یہ اس دور میں نہیں تھے تو یہ کہنا کہ تعویز پہننا شرک ہے حضور نے یہ فرمایا تو حضور نے جو حدیث پاک کے اندر فرمایا اس کی شرعہ بھی پڑھ لینی چاہیے عوام الناس کو کم سے کم اور جو آیتیں وہاں بھی کسی ایسے مستحبات کے اوپر لاتے ہیں جو حل سنت میں رائز ہیں اور وہ اس کو خلاف کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو ضرور اس کی تفسیر بھی پڑھ لینی چاہیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ٹرینڈ سے چلی جاتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے اگر وہ انگلیش میں تقریر کرتا ہے یا اس کے فالورز آدھ آئے تو وہ اس کو بہت بڑا ہے یعنی کابل سمجھنے لگتے ہیں اب دیکھیں اس کے پیچھے چھپن ملکوں کی پولیس پڑھی ہوئی ڈاکٹر کافر نہ آیا کہ اس کا کیا حال ہے پہلے یہ بھی اس تھی درہ سٹیج پہ کھڑے ہوگے وٹس نمبر چیپٹر نمبر وٹس نمبر چیپٹر نمبر کرا کرتا تھا آج اس کو جو ہے نا یعنی ہندوستان کے اندر پناہ بھی نہیں مل رہی ہے یہ اللہ تعالی کا ایک قسم کا اب اس کا ایک چھوٹا بھائی آیا ہے وہ مجری موقع ایڈوکیٹ اب اس نے بھی یہی صورتیں حل کر رہے کچھ دن بعد یہ بھی بھاگا بھاگا پھرے گا اس کو بھی چھپن ملکوں کی پولیس تلاش کرے گی اور یہ ہندوستان سے باہر نکل جائے گا تو کسی بھی حدیث کو اگر وہاں بھی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو علماء سے پہلے اس کی شرعہ پوچھنی چاہیے اگر وہ قرآن کی آیت لاتے ہیں تو اس کی پیچھے کی تفسیر پوچھنی چاہیے مفہوم کچھ ہوتا ہے اس کو بیان کچھ کہا جاتا ہے جس طرح قرآن کی آیتوں میں ناسخ اور منصوق موجود ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی ناسخ اور منصوق موجود ہوتا ہے لہٰذا بعض حدیث کیا کہتی ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور وہ کس مقام پر بیان کرنے والی ہوتی ہیں یہ پیچھے کی شرعہ پڑھنے سے ہی معلوم چلے گا ورنہ آج کل کہ یہ جو اہل حدیث طبقہ ہیں یا ان کے جو فالوئر ہیں یہ اصل میں کیا ہے کہ گوگل کے مقلد ہیں گوگل کرا اور حدیث نکالی اور یہ حدیث کے اندر حضور نے یہ فرمایا اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم نہیں ہوتا اب ایسے تو حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے حالت میں غسل کرنے کے لیے بھی فرمایا ہے تو کیا ہندوستان میں بخار کے حالت میں کوئی غسل کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کام وہی کرتے ہیں جو صحابہ نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے کوئی کام نہیں کرتے تو میرے ایک چھوٹا سا بھی اہل حدیث سے سوال ہے کیا وہ روایت یاد نہیں ہے کہ جب ایک صحابی کھیتے میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو جیسے خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی جائے یعنی اب ان کے آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب حضور اکرم کا وصال ہوئے تو بہت ٹائم ہو گیا تو تم لوگوں کی آنکھیں اب تک سلامت کیوں ہیں اگر وہی کام کرنا ہے جو صحابہ اکرام کرتے تھے تو وہ تو حضور جب وفات کر گئے انہوں نے اپنی آنکھ جانے کے لیے دعا کر لی تو آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں پھوڑ لیجئے کیونکہ حضور اکرم تو اب آیات نہیں ہیں تو آپ اگر صحابہ والا کام کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ صحابہ کے اس عمل کو کرتے ہوئے دونوں آنکھیں اپنی پھوڑ لو کم سے کم امت کو تھوڑا آپ سے آپ کے شر سے تھوڑی حفاظت تو ہو جائے تو اس لیے اگر صحابی والے کام کرنے تو بہت سارے صحابی والے کام ہیں کہ جو آپ کے باپ دادا نہ کر سکتے ہیں نہ کبھی سوچا ہے صرف یہ کہ گمراہیت پھیلانے کے جو کہ آپ کے بزرگ حضرتِ ابلیس کرتے چلے آئیں ان کے فولور ہی ہو آپ کہ ان کے نقشہ قدم کے اوپر ہی چلتے ہو آپ سارے معاملات یہ کرتے ہو لہٰذا یہ جو شرک کی حدیث آپ نے سوال کے اندر بتائی ہے اس کا میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ کفریہ شرکیہ الفاظ کے اوپر اگر کوئی تعویز ہوگا تو وہ منع ہوگا باقی قرآن پاک میں جائز تعویز ہوگا تو بالکل جائز ہوگا دوسرا یہ کہ فیز ایڈوکیٹ ہو یا اس قسم کا کوئی سے بھی جاہل ہو ان کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی پہلی بات تو اہل سنت کی عوام کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ان کے چینل کو سبسکرائب کرا جائے بد مذہب کا بیان سننا ان کی تقریر سننا یا اشہ دھرام میں بلکل اس چیز کا خیال کرنا چاہیے لوگ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو آج کل انٹرنیٹ پر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عقیدے کا صحیح ہے یا نہیں یعنی حال ایسا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں نبی ہوں نبی ہونے کا دعویٰ کرے کھا دیانے اور وہ بھی اپنے چینل پر بیان کرے تو اہل سنت میں بہت سارے ہوں گے کہ اس کے فولور بھی ہوں گے اور کہیں گے جی وہ صحیح بات بتا رہا ہے صحیح بات تو ایسا آج کل بہت سارے لوگ چور بھی بہت سے معاملوں میں صحیح بات بتا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فولو کیا جائے گا تو اس قسم کی باتوں کو دیکھ لینا چاہیے تعویز وغیرہ کے شرکے یا نیاز واتے کے جو باتیں بیان کرتے ہیں میں نے بیک گراؤنڈ اس کا بیان کر دیا کہ اصل کیا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر صرف اس کا قائدہ موجود ہوتا ہے اس قائدے کے اوپر آپ آگے چل کے تبدیل بہت سارے کام خود کر سکتے ہو مثال کے طور پر اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا نبی نہیں کیا وہ کام جائز نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میں زہر کی نماز کے بعد ایک سپارہ روز پڑھنا چاہوں تو کیا یہ میرا پارہ پڑھنا جائز ہوگا یا نا جائز ہوگا اب وہاں بھی اسے سوال یہ ہے مان لیجیے اگر یہ پارہ پڑھنا جائز ہوگا تو میں یہی پوچھوں گا کہ کس حدیث سے ثابت ہے کیا نبی نے زہر کے بعد ایک سپارہ ڈلی پڑھا تھا یہ صحابہ نے ایک سپارہ ڈلی پڑھا تھا اس کی اصل آپ کو کئی نہیں ملے گی مطلب کیا ہے کہ اگر نہیں بھی پڑھا تھا تو بھی آپ کو وہ کام جائز ہے یہ بھی آج کل ٹرینڈ میں بہت زیادہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ جائز نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اصل کیا ہے کہ اشیاء تمام کی تمام جائز ہے مگر وہ جس میں کے حرمت ثابت کر دی گئی اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سے سمجھاؤں اگر ہندوستان کے سارے راجیوں میں میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ کو ایک راجی میں جانا ہے اور اس کے بارے میں میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس سٹیٹ میں جانا ہے مگر وہ سن لو کہ جس سٹیٹ میں آپ کو نہیں جانا اور پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے نام گنوا ہوں کہ آپ کو راجستان نہیں جانا ممبئی نہیں جانا چین نہیں نہیں جانا اور بیہار نہیں جانا کلکتہ نہیں جانا پنجاب نہیں جانا تو آپ سیدھا سا سوال کرو گے کہ بجائے مجھے یہ گنوا نے کہ کہاں نہیں جانا اس سے آسان تو یہ ہے کہ صرف یہ گنوا دے جائے کہ کہاں جانا ہے جہاں جانا ہے اس سے بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کے دیگر نہیں جانا ٹھیک اسی طرح اشیاء تو تمام کی تمام جائز ہے اگر یہ گنوای جاتی کہ یہ کھا سکتے ہو یہ کر سکتے ہو یہ کھا سکتے ہو یہ کر سکتے ہو تو اس کے اندر بہت ساری دشواریہ تھی لہٰذا تمام اشیاء جائز ہے اس کے اندر نہ جائز کو گنوا دیا گیا کہ جو شریعت کے خلاف ہو سنت کو مٹانے والی ہو ایسے کام یا اس طریقے کے معاملات گناہ ہیں اس کے علاوہ دیگر ہر وہ چیز جائز ہے جس کو قرآن حدیث نے منانا کیا ہو اور جو قرآن حدیث سے ٹکراتی نہ ہو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بدعت کی بھی کچھ پریباشہ بیان کی جاتی ہے جس کی تفسیر میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا کیونکہ ابھی ویڈیو تھوڑی سی زیادہ بڑی ہو جائے گی کہ بدعت کیا ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اور کیسی بدعت وہابیوں کے اندر بھی رائز ہیں جس کو یہ خود بیدت کہتے ہیں مگر یہ کہ ہر وہ کام جو نبی نے نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو وہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کام بھی جو حدیث میں نہ ہو قرآن میں نہ ہو ثواب کا بلکل ہو سکتا جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی اگر کسی نماز کے بعد ایک پارہ آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بلکل جائز ہوگا چاہے یہ صحابہ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا نہ کیا ہو اگر اس کو وہاں بھی ناجائز کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا تو بولیں گے نہیں اور جائز بولیں گے تو اپنے قیاس سے بولیں گے اور ان کے نزدیک تو قیاس بھی حرام ہے تو اس پہ بھی کوئی صحیح حدیث ہونی چاہیے کہ زہر کے بعد کوئی ایک پارہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا آپ ان سے سوال کر کے دیکھیں کہ اگر پڑھیں گے تو جائز ہونے کی حدیث لاؤ پھر یہ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا تو جائز ہے کبھی بھی پڑھ لو تو یہ ان کا قیاس ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے کبھی بھی پڑھ لو تو اصل کیا ہوتا ہے کہ نام کے ساتھ چیز موجود نہیں ہوتی ایک حکم ہوتا ہے کہ قرآن جائز ہے کسی بھی وقت میں پڑھو اس کا پڑھنا جائز ہے اسی طرح کاروبار سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی معاملے سے ریلیٹڈ ہو تو حدیث لاؤز کے ساتھ نہیں دیکھی جاتی ان الفاظوں کے ساتھ یہ بلکل سراحت کے ساتھ موجود نہیں ہوتی مگر اس کا حکم موجود ہوتا ہے اور اصل یہی ہے کہ اگر شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ قم جائز ہے تعویزات پہنتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے گہرا ہے ان کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا اور حدیث کے الفاظیں صحیح مصطد احمد کی روایتیں من علق تمیمتن فقط اشرق جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا ارے بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویز لکھتے تھے ابن تحمیہ جیسے ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں یہ ہے جو نادان لوگ عرم نہیں ان کے پاس عربی زمان میں لکھے ہوئے کو تعویز کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا حسان العرب سب سے بڑا لوگ ہوتا ہے آپ دیکھ لے ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے جہی جاہل ہے نادان ہے وہ ہڈیاں تھیں جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا یہ صحابہ تعویز سے کراہ تھا بڑے بڑے نیک رہو نے کیا جو نئی بھی کرتے جنہیں علم ہے وہ کہتے ہیں مگر یہ تمیمہ نہیں نہ شرک ہے جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا تو یہ صحابہ تعویز سے کراہ تھا بڑے بڑے نیک رہو نے کیا جو نئی بھی کرتے جنہیں علم ہے وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں مگر یہ تمیمہ نہیں نہ شرک ہے جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا مگر کسی موہد سے نیک آدمی سے لکھوانا تھی ہے جس میں یہی درخواست ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شخص آزار کاندھ رکھی وہابیوں کو چھوڑتے تو سنیوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑتے تو سنیوں میں بیٹھ جا پتھر میں حسن لالے پرانوار بنایا مجھے شکریہ مجھے شکریہ